ہمیشہ زندہ و سلامت رہیں اللہمہ صلی اللہ محمدیوں و آل محمد یا علی یا علی عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و آنا من الحسین ولن تر صلوات میں تواڑا نوکر سامنے موجود میں ایک اصول دی ذاکری کردہ اپنا ایک اصول قیدہ ہے بے اصولہ بندہ میں ہاں نہیں بے اصولہ کو میں منیاوی نہیں اصولہ لے کو منیاوی چیکے اور میں خطبہ ہی واسطے نہیں پڑھا چونکہ میں گزارش کر آنکے جیڑے بندے کو ٹائم دیو نا وہ کوئی سے ٹائم دے پڑھایا کرنا اصلا یہ تیک مولا حسین دا عظیم ذاکر سلطہ پہ بہت اچھا ذاکر آئی مولا کو شیطی میں منظور آنگے جہاڑے کم ہو گئے پاک سیدہ کو باؤں قبولا انہیں نام وریئے پہنچ چکا شاید مولا اندہ اجر جڑا ہے اندہ بیٹے کو دیسی جیڑا ماسوں بچہ پیچھ ہوئے نا مولا ہوں کوئی ذکر درست کا بہت بڑا ذاکر بنا سی میں سارے مجمع دے گوں مجلس انشور کر دیتی ہے کہ مجالستہ تارو مطار جڑھائے وہ صرف نیتے بیٹا اظہار تیری مولا زندگی کرے ایڈا قیمتی ازادہ دار ہیں تی پچھا بیٹھے دنیا دے اس نے سامنے اٹھی کے اگو آگا تاکہ میں کوئی پڑھان تے دیل بنے تے میڈا یہ رہنا وہ پریشانی دور ہو بنجھے ایک سلوات پڑھو سردار دی جاتے عملوں کا تارو مدار شاباز نیت پڑھا ہے میں کا سمچا کہ باوزوں کھڑا شبو دی نماز پڑھ کے اللہ دی عدالت اچھ بار میں دی عدالت اچھ پیش کھڑا آلِ محمد آمان آلِ دین نیت ویدھن حیثیت نی ویدھن اچھا ہاتھ کر کے سارے علی والے نیت کیا ہو نیت لے دین بھئی اے جڑا مولا دا ازادار مجلس ہونا نا ہے یہ کیڑی نہیں یادیا چاہے کس حسابیں چاہے آلِ محمد ساریاں کاراں موٹ راں بنگلے بائنک بائلیس نہیں نہیں ربِ قابا دی قسم جھوٹھے تے خدا دی لانتے قابی علے پاسے میں دا مو ہے ایک لفظ جھوٹھا کھاں چوڑا میری بکسے سے نہ کرے گنگا تھی کہ مرا آمان آلے دی صرف صرف آلِ محمد نیت لے دین بجیڑا ذکر سونا نا ہے ساڑے ذکر نال مخلص کتنا نا ہے بائی کتا ہی چاولا دی پلیٹ آلا شیئا دا نہیں کانا پورا دا نہیں کرنا ہے بائی منیا مجلسے بانی آکے جے ان پھراکنے فلانا آیا اور میں جمعہ واری نال بزارش پہ کر دا ہوں ایک مومن گھروں ٹوڑتا ہے نیت کر دے مجلس دی مجلس سونیہ فرم آباس مہ روم دی ستر ہزار ملائکہ کن اللہ تقسیم کر دا ہے تری ہزار شجے تری ہزار خبے آڈر کریں دے جتنے تہیں ادادار مجلس جنب ہے اتنے تہیں تو سائن دی حفاظت کر لیے ماری گوھرتے ہیں ملائکہ کن امام کوٹ دی حدود پوچھیں دے تو آڈی حفاظت کر دے نالے لوجی خوش خبری کیا ہے اللہ دے جڑے حسائن دی مجلس سونن پہ ویندے انہ دے مقدر دی لکیر بے اگر ریزک کمی ہے تو ریزک بدھا چھوڑو اگر بیمار ہے تنے نمی شفا دے ہو اگر کوئی پریشانی ہے تنے دی علی دی وجہ نال دور کر دے ہو آرشای مل دی بھی تھا یہ جساں بیٹھے ہو آوانا لے دی نیت دے دیں شانیت حیشیت دے ہو مائے حکمیت پڑھ دا جعفری اقبال صاحب دے سامنے تو آڈے پاکستان دا بہت بڑا عزادارے تو آنو بھاویں کعور لگے تو بھاویں نہ لگے مائے جملہ آکھ لیتا ہے جکہوں اللہ عزت لے وے بندے نو کرنی چاہیے جڑا زہرات پوتر دی نوکری خلوص نال لے دا ہے عقیدہ تن لے دا ہے عزاداری کروے دا ہے مہتم کر دا ہے امام کور دی بہاری کر دا ہے اوہ حسائن کو پسند ہر بندہ حسائن پسندی کوئی جی جڑا حسائن نال مخلص ہے حسائن انہیں نال مخلص ہے میں نیات پار کے دیکھ سام مجلس سننا رہے یا نمبر لا منا رہے فارس نا وسطہ ہے ناس علمانے بطول دے ویڑے ویچے داڑھی نال بہاری دیں دا ہے چوڑا کے تو ساڑھی آل ویچے دو آدھے نے بیٹھے دو ساڑھی آل ویچے آل ویچوہار کوئی نہیں بان سکتا جائے کوئی اے چاہتا ہے میری گوھر کرائے تھوڑا جائے میں بلکل مغسر پڑھنے میں ٹائم دیتا ہویا ادھا گھنٹہ لیت ہو گیا میں تو آدھا نو کر اور میں ہیت بی خوش خوبری دیما جیڑا علی انوالی اللہ پڑھتا ہے میں جھوٹ مارا میں دا پیو کوئی علی انوالی اللہ پڑھانا لے دی اجا چھوٹی اللہ جھوٹی دی تھوڑا بھی نوپا لے ادھے بندے واہ واہ کے در دفاع تو گئے دوارا علی انوالی اختلاف ہے علی دی مدہ دا جڑا منکرے انہوں کتے دی باوتا لے اللہ نہیں آگیا نبی کو تمہا دے علی کو مدہ دنا منکرے بوتھار تے نہیں خبرہ بندے دا پتر بانا علی تم مدہ دنا منگو جی جی خدا پاک سے خدا تے سپر تاکل سب تو افزا لے اپنی قدرت کاملا نال خدا نال نشبت ریمنا کفرے اللہ نہیں علی میں پیادہ علی اللہ نہیں علی کو اللہ کھانا اللہ کافرے مسلمانی نہیں رہا بھرو دیکھ جڑے علی سے مدد نہ مانگے مسجد علی پاک کا نام نہ لاؤ میرے بزرگ بیٹھے ہو میں علماء کرام دے گو حد بدی کھانا چہانا دے گو پہلے ہیک گال دا جواب دے جیڑا بندہ دے مسجد پاک جلی دا نا نا چاو جیڑے جعفری بیٹھے ہو اللہ واسے دسو اے مسجد نکال کھیں گے قابے دیئے پھر قابے دے ویچ میرے مرشد علی کو اقبال جعفری بھیجے پھر میرا گرے بان پکڑ کے اتار دے میدے بیٹے زہیر باز بھیجے میرا گرے بان پکڑ کے اتار دے اے مرچ بزرگ بڑا بھیرا بیٹھے مولا دا زادار مجان دا ای بھیجے علی کو زبردستی قابے آم ایک ممبر تلہا اے خدا تینو ہدایت کرے قابے ویچھ علی کو پھر جڑا لیو ہے جڑا شریف کو کوئی نہیں جڑا پھر میس لے جڑا جہندہ دوسرا کوئی نہیں علی نال کوئی دوسرا ہے اللہ نال کئی کو ملاو چاہا ملا چاہا اللہ نال کافر بڑا گا چاہا خالق کا اللہ ہے پیدائی اللہ کر دا ہے ریزق بھی اللہ دے دا ہے اگر اللہ دے ویچھ کہیں بھائے کو پھے والچا کریں کافر بڑھ سیں علی لکھا مردے اٹھائیں اے نخرے پہ داد دینے بالا علی اُلِ الْعَمْرِ علی قوم بِجْنَا اِلَا آکھ کے لکھا مردے اٹھائیں تے داد نہیں پتا کوئی نہیں اگر علی آدھا قوم بِعزنی اصلا ساریاں علی کو رب من لینا چاہی علی توحید پچا ہون باستیاں کہے قوم بِعزنِ اللہ اٹھئی اللہ دے امار مردے وہ جڑے توحید سن سکتے اللہ مولا تک بچے نال آباد رکھے سارا مجمع جیدہ رہے حسین دا صدقہ بطول دی چھاند وارے تے نصیب ہوئے نماز ہی پڑھ ہی کرو شاہد سائے شاہد سائے نماز دے نیڑے نوانی کالا چولا پاکے تے صبح دی نماز ضرور پڑھ ہی کر علی کو تانگ نہ کی تا کر پریشان نہ کر شبو صویرے ریسک اللہ دائے وڑے دا علی علی کو بڑی تکلیف ہون دیئے دشمن سجدے ویچ علی دا ریسک پیامنگ دا ہون دے آپنا ستہ پیامنگ دے جڑے ویلے علی ریسک تقسیم کرے اوہی ویلے سجدے ویچ کو دعا مانگ پھر دیکھ دیکھا علی تے نو دیندہ کتے لائے اللہ بڑے دھیرن بس ایک لاج پالی چا سنو میں تو لے چنا میں ساید ایک جملہ تھی یا علی مداد یہ میں ہاتھ بڑی کھنا سارے مجمع دے گے سارے محترم بیٹھے ہو میرے کل ڈا ہزار درجہ چنگیں بیٹھے ہو سونے بیٹھے ہو بڑے دیکھو بچڑا میرے دیکھو ایک گال میں دی منع ہے باقی آپ کوئی ڈو کروڑ دے بھی ساری کائنات لکھ دے بھی یہ میں کملے دی نسیعہ دی علی و علی اللہ مردے ویلے نہ چھوڑے باقی تڑھی آپ نے مردے جڑا نہیں پڑھ دا اسا نہ انہوں کو کافر آکھ سکتے ہیں نہ مشکر کافر جڑا پڑھ دے انہیں دیوار نہ باند انہوں پڑھ پڑھ گال خطہ میں لج پال کتنا ہے مائی مجمع دے سونے سونے چیرے جی ٹھیکھڑا یہ بڑے پھولے غلاب وانگو تریڑے بیٹھے علی والے جو ہیں علی والے دا تجربہ کرو شیشہ چاہ کے دیکھو چیرہ پرے کلو نسیندے جو ماں نہ دے علی پڑھ کے پالے زہیر ایک میں جملہ پڑھنا تہلے اٹھویں امام دی لج پالی دا اگر جعفری شاہب اٹھویں امام دا گلام ہے بس ان مکسر پر کرتا جو آر دیندے بیٹھے نام عبداللہ ہے اے اٹھ دفعہ یا چار دفعہ سمجھو میرے مولا رضا دی دینوے چجارت کرتا ہے بابا جی انہیں بیوی جڑیے وہ اہلِ پیت کو منعنا لی نہیں غربت پڑھئیے یہ میں غربت سمینجلہ زاکرگار بیٹھا ہے جی میں میسی دماغ یعنی کہ چھبا چاہ کے بادارے پینڈ ویچ دا تا علی پیار کتنا کر دے فرمینا بکری نو پانی پلا علی تا دی پینڈ ویچ دا تھاک گئے تو میں چھوڑ دے ماہی تو تا دیتے پڑھ کے خوش پھا کھڑا تا دیتے چیرے دیکھ کے ہاں ٹھریا کھڑا ہے اے ہکڑی امام دیشارت کر کے بلائے میرے سونے اللہ توری زندگی کرے عورت بیٹھی آئی گھارا بچے پینڈ ہوندے اے جی میں نکے دکھے بال بیٹھن بھائی دکھتے بک بک اما روٹی روٹی خنڈے موردہ مجمعوے انٹرنیشنل تے جملہ زمین تے بنجھے اے ہوئی نہیں سکتا عورت کچھے بھائی کہ انتے گیاں آئیں اٹھویں امام دیشارت ہوئا کہ مزدوری کا ربال بکے پہ مردیں تو اٹھویں امام دیشارت کر دیں گھر روٹی کوئی نہیں کوئی امام چنگا بنا اللہ تی پاک تی قصہ میں انتے تیور بدلیں عورت پاسے وے کیا دیں میرے رضا دا شکوا نہ کر رہا میرے اٹھویں مدینے سندہ بیٹھا ہے کیا بات ہے تواری جار کیا بات ہے تواری جار کیا بات ہے اوزہ کے جیڑا امام بھائے دھر بھائے کہ ساریاں گلان سندھا ہے تیری غربت کیوں نہیں مٹھا حافظ ہے دعا دے سے وہ کہ میرے اپنے امام دی مرضی ہے بس کے بلا میں اتنا مقصر اکسار کردھا ایمیں دور پیت ستھا لگائے اٹھویں امام دی دربار اٹھویں توارا ہاتھی بیٹھا والی اے خورا سان خطبہ پڑھا یہ میں مازرت نال ہاتھ بڑھا امام دی تھا عبداللہ پریشان لگائے امام خطبہ چھوڑ دی تھا عبداللہ دے پاسے مشکرہ کے فرمیدن عبداللہ آج بیوی نال لڑکے آیا بیٹھا باہدے شارہ اندھے ہاتھ نہیں چبھی ایک اچھا نعرہ مرنا لی ولی دے نام دا سارے بسم اللہ جی بسم اللہ جی بہت رجیم بیوی نال لڑکے ہیں تو سا مجلس جنت بنا دیتی ہے یہ میرے بیراغ اللہ خورا دی مغفرت تے انشاءاللہ ہے یہ تے جنتی شہید ہے نا تے مولای دے پوتر دی زندگی کرے تے میں این مجلس دے دعا پر منگ دا تا میں شائن دا موہر شدہ دا کے را انشاءاللہ ایکو سلہ ملس کی پاک دا صدقہ امام دے دربار چاہید امام فرمائے بیوی نال لڑکے ہیں ہوئے مجمع شیر چاہید جی میں تو ساں بیٹھے ہو انہاں کے مولا یہ کیوں لڑیا ہے امام فرمائے این دے گھار این میں بیوی گئیے جی میں آسیا فیراؤن دے گھار گئیے مٹی دیاں کندھا دا چوٹی اللہ ذمہ دار نہیں جاگ رہے بیٹھے ہو خوضہ کے سنا وجہ خوضہ کے مولا واقعی ہوں میں کو جھنکا دیتے ہیں انتانہ مارے بھئی امام چنگا بنا جڑھا رو دی میرا کروڑ شلام والی یہ خورا سامتے لاکھوں سلام امام پیار نال فرمائے دے اون دی گال من چھوڑی یہ زہید جی میں شاہلہ پتر جی منی میں امام رضا کو کانے چاہ دسیں ہا تیکو اتنا امیر بنامہا جو دشمن حیران ہو وجہنا اگوئی عبداللہ ہا عبداللہ نہ سمجھت مہین میں چاہ گا گوئی اقبال جعفری ہا اے مندور شدہ آزاد آرے نا انت جوڑ کے کہا ہاں مولا ملا رکھاں تیدی پیار کران تیرے نال جارت کران تیری آما تیرے کلو اجیان مائے تے کودل سا جو میرے گھار روٹی کوئی کیا توں لا علم ہے تنو پتہ نہیں امام فرمی دے ہر گال دا پتہ ہے تیرے مولا امام فرمی دشمن نہیں بیٹھیں دوستی بیٹھیں دشمن دوستان دے کھڑا ہو جا اجیان مانگ رضا دے دے مردہ تیر لے میں ایو جملہ لاہور پڑیا مجرس مو گئی آئی امام دے قدم ناب کیا دے میں کوئی پاگا لانا آپ مانگ کے میں آپنا نقصان کرنا ہے ہائی 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 وہ تاری حیاتی ہوگا وہ تارے بچڑے جی میں تورے پتر جی میں نوکہ رکھو امام سانتو کو بستہ رکھے آپ مانگ کے میں نقصان کرنا ہے امام فرمی دے میڈا آٹھا رہے آٹھا رہے میڈا بھکو اے ہاں جی میں شال امام فرمائے منگ امام کے مولا میں آپ تا مانگنا کوئی نہیں اے ہی میں دی چھولی آپ آتا کر وہ تورے بچڑے جی میں تورے ہاتھ سکھ ملان کیا لے خیری میں تا مدد دے بعد آج تا کوئی ڈٹھا ہے اے سالہ دوست پرانا اے دیرے مل دا ہے مبی مانگ آدھے مانا چھولیے آتا کر امام نے شاہی محالے چھو نگاہ باری امام دے نگاہ ٹردی ٹردی اپنی پرانی چھوٹی تیوان لگی ہے آو بسم اللہ ایک سلات پڑھو چاہ شاہ سہدھی آمان پہ پہنچ لو خیرنا مدولار میرے بھائی میرے مہترم واجب القطر بابا غیور شاہ پہنچ کیا خیال ہے میں ممبر حوالے کرنے والے ادھے ہا کریں دے ادھے سوا مشورہ کریں دے ایدہ کم زور زا کری میں نہیں جراتو سمجھی کرا میں تکواری رائے لائیے مرہ دیکھ جبتی تیوان لگی ہے انڈوب بندے مجلس سے جنہیں بھولے تو میں کوئی ساتھ نظر میں کوئی تیری لوگ ہی نہیں ایک منافق یا بخیر امام چھویں کو لو زور ہی پچھا داد اپنی جے بج رکھ میں داد بکھا ہی نہیں بڑی ہاں داد اللہ ہیں اپنے دور امام کو لو پچھا ہائیں مولا یہ منافق بخیر کون ہے اگر میں جھوٹ مارا میں باب الحوائے جباز کو پیادہ میں دیتا یہ جبان بند چھا کر امام فرمے دے منافق بخیر او ہوندائے جے کو میں دے داد علی دے فضائل پچھے ننے شجینے بیٹھے شجینے بیٹھے جتی چاہ کھڑا ہے آدھے مولا میرے گھر روٹی نہیں تے جتی تو آدھے بچڑے جی امام فرمے دے میری عطا تے شک نہ کر اے میری پرانی جتی چاہ چاہ اگر اے پہدے ستا پشتاندی غربت نہ مٹاوے تو میرا نام رضا بھی نہیں واہ بھائی واہ کیا کہنے تو آدھے کیا کہنے تو آدھے پوچھے میں تجھے بچڑے جی میں ایسال پڑنچی مہران میں بھیرا سجاد کوہ کے چار رکھ لاکر لوگ آئیں لالچی لوگ آئیں بڑھ بڑھ کے ہون تھکھا یہ دو مجل سہر ہو جائے اچھا جانے یا علی مولای پوری کرے سی اکبال صبر ایک دوائی خواہی ہے چلو یا علی بہت رجیب انہیں جتی چاہ کے رکھی ہے سیرتیں لیکن سامنے منظر نظر ناوے ترسائن نے چوٹی علا بڑھایا ہی نہیں لیکن جڑے انصاف تا ترازو حد جتی بیٹھے ہو جتی شیرتے ہوئے بہر نکلا ایک تاجر کیا بیندہ شاہ اللہ جوانی مارے جس تاجر دا نائے معروف کر دی بھائی 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 ایک سو پنجتار اٹھ دی کتا ہیرے چہورات اتار امبر کستوری سونے دی لڑی پنجان نوکر جاتا دی ایک جملہ دی قدر ملسا مہار ہاتھ دی چھے غیر اگے پیچھے میں تیکل ماننا تر نہ کرسا آج میں منت کرسا میں جملہ سونے میں غیور صابر کو رکیشت کرسا یہ جوانا پہلے پیان ہویا ہی نہیں معروف دیں عبداللہ دیں سر دیں رضا دی چھتی دی چمک لٹھی نعرہ کھا گئے ہو کھا گئے ہو نعرہ چمک مہار چھوڑ دیتی ہے آپ نے آپ کو آدھے جہاں دی اتنی چھتی دی چمکے اللہ جاڑے پامانا لے دا مقام کیا جاہاں دے پیرا ہے دوڑ سلام کیتے سلام کر کے آدھا ہے وہی آر یہ جھتی دا مقام پیرے تو رکھے کھنے سیرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وآلی اللہ جھوٹے تھے لا نا عبداللہ ہندی آکھ کے جاہاں کھا کہا دے یہ پیرے جاں پامانا یہ میری آپنی ہوئے تھا اور ساکھے کھر ہے رائش دی جھتی ہے وہاں کے رائش کھنات میں آٹھوہ امام رضا بادشاہ والی خورا سا ملانگ جیدہ ہے وہاں کے جھتی ویچنی ہے وہاں کے توں رضا دی جھتی خرید کر سکتا ہے بات سکتا ہے بات سکتا ہے شعودہ ہو گیا میں ختم کرا فرائیم میٹ میں رولے شعودہ ہو گیا معروف ہو گیا مہارتون چانب رضا دی جھتی میری حوالے کا اے جھتی اتنا سیرتے رکھ کے معروف ستھا لگائے اٹھوہ امام دے تربا میں نا میں گوا اٹھوہ امام بیٹھا خطبہ پڑھتا یہ لگا ہے بائیوان بیوان بیوان شتہ اٹھوہ امام دے تربا میں دا رضا بادشاہ بیٹھا خطبہ پڑھتا تو دی جان بائی پاس اللہ کہے ہو امام جتی ڈٹھی معروف دے سیرتے گنڈے موڑا لے امام خطبہ چھوڑ امام عبداللہ دے پاسے معروف دے پاسے ویک کے فرمیندے ہیں وائی یار اے چکتی کی تھو لائیے منات 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 آدھے مالا جنگلی چوں کتنے دلائیے آدھے مالا ایک ساو ستکار اڑ دی کتار دے کے مینا رضا مسکرہ کے فرمیندے اس وریب نوں جنگل ساو دے چلٹ لی آئی اچھا ہاتھ کرے گے نعرہ لاؤلی بس پیان خطا ترائے دربارن اے لوگ آدھیں جنہیں علیوں والی اولادہ پرشار کیوں پر گئے آمی تجھا ذہن پاک کرا برادی شہادت تو بعد اگر وطن لگی بنیا تھا کون روک سکتا کیوں نہیں کہی برادی لاشتے آئیے تھے انہائیے شبیر آدھائے توں ویندی ہیں وطن تے بابے دی ولایت بچ دی دی تے شام پہ بنینا ہے میں سختان کہا دیتے میں لمبا مضمون نہیں پڑھنا میں تھوڑا جا پتہ نہیں میں پڑھ سکتا یا نہیں اگر میرا گلہ ساتھ دیتا تو میں دو گال ہی کرے ساتھ یا لی مدد میں کڑھن نام پیدا کرنا ہے اے دی عزت دی مالے کھائی جڑی ماں دی کانڈ پی چھپیو تو مسئلے پوچھ دی آئیے کھنڈے آلے امانو امام سیندی قصہ میں جنا بھرا دی لاشتے آئیے ہاتھ رہے نیائے شام آگئی اپنے پیارے بھیرہا کو ٹائم دیوانا اے مولاد آزادار بیٹھے پورے ترائے جہار شام دے بھار ہو چھپ کر کے علی تھی شریف تھی بیٹھی رہی ہے بادار سج گئے تربار سج گئے میں توڑا دیلی نہ دکھاما توڑا دیل زخمی نہ کر کنارے نال میں گزر میں مدرس بڑی منظور ہے تری جے جاڑے جعفری ہندہ نے پھیجائے کنیز کو بازاری چھپکے میدی دا پتہ لیا میں جل سر سفید ہو گئے میں وال کالے کر گیا جو میں ان کئی دسیاں ہے جو آج دیگر ویلے بازار بھی چھو باغی دیاں بھیڑی لگا آئے کرو چھو کرو چھو کرو چھو مولا زندگی دے بھی جوانی مانے میری دعا ہی بازار چھو دکان دار کو بھائیا پیشہ جتے میں دیدہ پتہ جتے جڑے مہتمی بچے وہ میری شائن پاک دے اچانک پچھا پھر یہ ناک سر کٹھے سے لو کے نیزہ دے جڑا قرآن پہ پڑھتا ہے اگر تسا ساکت نہیں ہوئے سنو دے میں لفظ پدل دے ما اے قرآن شبیر پہ پڑھتا ہے لوگ پھلان دی بارش پہ کرو پھلان دے ہار پہ پہن دے ایمیں سن دے ہو میں ایمیں پڑھ لائی ہاتھ نہ جوڑو میں نو کر جوان پھلان دی بارش ہے اے لگیا یہ آدھی شرم نہیں آدھا پڑھ دا قرآن ہے ایدہ سولا کیا بچہ ہے انہاں کہ جی قرآن نہیں پڑھتا ہے نماز نہ پڑھتا ہے جڑا قرآن پڑھتا ہے وہ نماز کی میں نہیں پڑھتا ہے آفید آدھے پھول نو کالنے تا نہیں ہوتے بچہ جی میں آسا تو توارے در کلو ناں پڑھتے کنید پچھا ہے ہندہ پچھا ہے میندی لائے آئے آدھی یہ تاڑے شوہر دی شاہی غرق تھی وے پرباد تھی وے بازار چکسار مظلوم وے کھایا جہاں دی چٹھی ڈاڑھی یہ خون نال پور رہے تے کہیں کہیں وے لے آدھا ہے نیدے دی چونتے لوگو بیڈا بھیڑی رول گئے لوگ پتھرہ نال استقبال پہ کر دیں ہندہ ایک گالے جڑی میں وے کھایا کیڑی آدھی روز مرشد حسین تھی تعریف کریں دی ہاں میرا حسین قرآن بہت سونا پڑھتا ہے اللہ کا واہ جڑا میں بازار کاری وے کھایا پہرے حسین کو لو منزل ودھائی ودھائی جہاں پھرے رو رو کے بڑھا بیٹھائیں اے آدھی ایک ہی میں ہو سکتا ہے میرے حسین تو زیادہ قرآن پڑھے آدھی اے شاک کا اتبادار اچھا جا پڑھتا کر رہے لوگ استقبال پہ کر دیں آدھی اے میں کہیں دی غیر آتا بازار بازار اچھ بدماش وان جلدی کر یزید اس ہڑھ کے نا مجھتا ہی میں وین چا کراں دعا نہیں آجا لگیا یہ کنیس اور میں این ستر دی دعا دے کلو مافی مانگا کہ میں ہاتھ ہی بدھی کراں عزیز سمیں کے ماف کرائے ایک کتا بیٹھا ہے شراپی سامنے کھڑی یہ نبیاں دی ناصرہ میں کوئی قرآن دے تری سپاریں دی قصہ میں اے پاؤنے ست گھنٹے اے شراپی دا رہے گئے آلیاں کھڑی رہے گئی ہے نام گھنٹے تو بعد حرامی آدھے نسو زینب کے لیے علی ولی دی دی کے لیے جری دیرا تو گھر قربان کر کے آئی دوسرہ تک کربلا بڑا دیتی ہے میں غلامت بڑا مدرس پڑی منہ حافظ صاحب درے بچڑے چیمیں ایک کنیز آکھے اندہ پہ شدیں دیئے یہ ملعول اندر آگئے کیوں سڑھائی آدھی یہ میں سنیں کاری قرآن جڑا بادار قرآن پہ پڑھتا ہے وہ میں سنیں حسائن کلو منزل ودائی بدہ ہے میں اندہ قرآن سن دیئے ہائی 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 جڑے یا کہتے ہیں میں قرآن سن دیا میں کوئی لفظ اجالت نہیں دیں دا میں کوئی رستہ کھائی نہیں میں کوئی پڑھنا پوسی یہ ملعول ہندہ دے پاسے وے قیادہ ہے تو ہیں میں دی غیرات آج بازار نوانی آج بازار دا محول خراب ہے تمہچہ بار قیادی ہے میرے واسطے محول خراب ہے جڑی بازار اچھ چادر آمدی مگ دیئے میں انہوں چادر دیو میں توانے نبی دی دیا ہتھ نہ جوڑو ہتھ نہ جوڑو میں نو کرا میرے بی میں غلامت میں نو کرا توڑا شالہ بچڑے جی میں پاک مزرش ہو گئی منظوری آلی علی ولی وہ کوئی وستہ رکھے علی اور ولی اللہ نہ چھوڑیں ماں میں جیدہ ہی کوئی پریشہ رہا ہوئی تھا ماں سہتم کرا لگی ہے ایک چھنڈیر ساکر گزرے فیدا انہوں نے دعا منگایا جا بڑا اچھا زاکر سی بیٹا ہی کو پیار نہ کرو مر لے گا وہ فرمے دین بانی دے کان لگیاں ادہ بالے لوگ بیٹھو بانی دے کان لگیاں کناتاں حریر دیاں مٹی دے آکے بہ گیاں بھیڑی سبیر دیاں شالا جیو جوان شالا ماتمی جیو ماتمی دی قدر کی تھی کرو انتہا ہی قیمتی چادر کی تھی یہ صحیح پجار کنی سجے پجار خبے سونے دے سے ورپا کے شاہی تھاٹ نال شہزادی پڑھ کے اڑا ہی ٹوریے کھنڈے آلے جتھاں علی تی شریف تھی اجڑ کے بیٹھے میں تیرہ نوکاراں بڑا سونہ بیٹھا روندہ ہیں مجلس تی زینت بندہ ہیں کنی سنال انہوں میرے مولا سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے با کر رہا کہ بابا اوپ یہاں دیئے جڑی تک چاہ کے کھڑے دیئے ملنگا ہن جاں نہیں مل دی پاک سیدہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ حدی دیتا یہ جعفریہ میں کوئی روکی نا پاک فضا دے پاسے دیکھ کے میں دیشائن فرمین دیئے اما آج دعا مانگ میں زینبی تھا ہی مر بڑیا کیا ہوں آج یہ وہ سامنے دیکھ اوپی ملنہ دیئے جڑی شاڑے پرتن تھو دیئے جڑی شاڑے دردہ چھاڑو کر دیئے آج اوہ شاہدہ دیئے میں ایک قیدہ دیئے بس نہیں میرے بین ختم ہو گیا میں ایک بین کر لما پھر آپ پیارے نومیمبر حوالے کرا آمیلی شام تھکی ہوئی بی بی یہ تیرے اضا تار دیتا ماتمی بیچھن اس مرہوم مغفور دے ترچاہتی بلنچہ کر یہ غریبی مدلش ہے انہاں خاندان ہی بیٹھا ہے انشاءاللہ میرا ایمان ہے انہاں روح آیا بیٹھا ہے دور پھئیے ہندہ اگو آئیے میرا مولا سجاد رات بیٹھا رونگا ہے ہی میں مجبورہ تمت تیرا کیا دیئے بیمار میرا سلام سوا کردھا بابا دائے جی تھکی نائے تیوات سلامات جدہ یارہ واریہ کے آئے ہندہ موت ماتم تھیتا ہے پیٹھ کے آگیاں قیدیاں سلامہ کان سکھنا ہے سجادہ دائے تیوات سلامہ دلور گئی تیوات سلامہ دلور گئی تیوات سلامہ دلور گئی جدی میرا باب غریب تھی آئی جدی شاہ میں غریب آنے رات ظلام دلال لہائی گئی بسنا رائے ہیں اللہ باہو میں بسنا رائے ہیں میں نوکہ رہا ہوں مائے علام ماتم تھی خلا جوانا دے گئے سوڑا رنے و سوڑا پرسا دی تے جلدی دنال اتھائیے جتھ میری سائن بیٹھی آئی اللہ دوائے میرا عزیزیں میں نوکہ رہا لگ دائیں اتھائی کرسے رکھئے جتھا زائنب بیٹھی آئی ہندہ کرسی تے بیٹھی ہے علی دی دینٹی تے بیٹھی ہے سجاہائی تا موت میری سائن دہا ہلایا ہے مکل مار خیابی موسیقی 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 موسیقی